نماز عید کی تاقید حادیث میں خواتین کے لیے بھی ہے حتیٰ کہ حائزات بھی جو ایون نماز نہیں پڑھ سکتی مسجد میں نہیں جا سکتی لیکن سائیڈ کی جگہوں میں جیسے جوتے وغیرہ کی جگہ ہے یا اس کے علاوہ اگر کہیں خواتین کے لیے مناسب انتظام ہے تو وہ ضرور جائیں دعا اور نصیحت کی باتوں میں شامل ہوں تاکہ وہ بھی خیر سمیٹھ سکیں اور یہی عید کی اصل خوشی ہے کہ خیر حصے میں آئے اب جہاں تک طریقے کی بات ہے تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ نماز کا انتظام گراؤنڈز وغیرہ میں کھلے میدانوں میں ہو جیسے سعی بخاری میں نائن فائیو سکس کے ریفرنس کے ساتھ ہے کہ کھلے میدان میں نماز عید ادا کریں لیکن اگر ظاہر ہے سب کو گراؤنڈز اور پارکس یا کھلے میدان شہروں میں خاص طور پر میسر نہیں ہوتے یا بعض اوقات موسم بھی مناسب نہیں ہوتا تو پھر مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی دو رکعت ہیں جیسے سنن نسائی میں ون فو ٹو زیرو کے ریفرنس کے ساتھ ہے کہ عید کی نماز کی دو رکعتیں ہیں قریقہ کیا ہے پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہیں اور رفع یدین کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ لیں ملکل ایسے ہی جیسے نماز شروع کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں ایسے ہی یہ سی بخاری میں سیون ٹری فائیو کے ریفرنس کے ساتھ ہے پھر پڑھنا کیا ہے دعائے استفتاح دو ساری احادیث میں دعائیں ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا اللہم باعد بینی و بین خطایج کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اب سات تکبیرات زائد ہیں یہ ابو دعود میں ڈبل ون فائی ون کا ریفرنس ہے ابن ماجہ میں ون ٹو ایٹ زیرو کا ریفرنس ہے یعنی سات بار اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہیں اور پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں اس طرح سات بار کرنا ہے ہر تکبیر کے ساتھ رفعیدین کرنا ہے اور ہاتھ باندھ لینے ہیں اور پھر اس کے بعد سورة الفاتحہ پڑھیں جیسے مسلم میں 394 کے ریفرنس کے ساتھ ہے پھر امام سورة القاف یا سورة العلا تلاوت کرے اور مقتدی توجہ کے ساتھ امام کی قرات سنیں لیکن اگر کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے جیسے نہیں جا سکا یا قضا ہو گئی اور پھر بعد میں اس نے عید نماز اکیلے پڑھی تو اگر یہ حافظ ہے زبانی آدھ ہیں تو یہ سورتیں پڑھیں یا پھر اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر رکوع پھر سجود یعنی جس طرح ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں پھر دوسری رکعت اور اس میں بھی پہلے تکبیر کہہ کر کھڑے ہوں گے جیسے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیں اس کے بعد پانچ تکبیرات زائد ہیں وہی ابو دعود میں ڈبل ون فائی ون اور ابن ماجہ میں ون ٹو ایٹ زیرو کا رفرنس ہے ہر تکبیر کے ساتھ رف الیدین کرنا ہے اور ہاتھ باندھ لینے ہیں پہلی رکعت میں سات تکبیرات ہیں زائد اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات ہیں زائد پھر سورة الفاتحہ پڑھیں پھر امام ہے تو وہ سورة القمر اور سورة الغاشیہ تلاوت کرے اور مقتدی توجہ کے ساتھ امام کی قرات سنیں اور اگر اسی طرح کوئی الگ پڑھ رہے تو وہ بھی یہ صورتیں پڑھ لیں یا اس کے لاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں پھر رکوع اور سجود کریں تشہود درود اور دعاوں کے بعد سلام پھیر دیں سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہوں پر بیٹھ کر توجہ سے امام کا خطبہ سنیں اور دعا میں شامل ہوں تقبل اللہ منا ومنکم عیدکم مبارک